میں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے جمہوریت کے دعوے داروں کو جگایا کہ بارہ فروری خواتین پر ہونے والے ظلم و بربریت کا ہماری تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا جنرل زیاء الحق کے دور عامریت میں جو بارہ فروری نائنٹین ایٹی تھری کو لاہور میں جو خواتین پر لاتھی چارج اور تشدد پولیس نے کیا تھا ہم اس کو بناتے ہیں لیکن نجانے کیوں جس زیاء الحق میں ان کے حکمرانوں کو جیل کی بدترین صعوبتیں دیں ان کے چیئرمن کو جوڈیشل مرڈر کیا عزیاء الحق کے بربریت کے اس دن کو منانے کے بارے میں ہمارے میں کیا کہوں وہ پرویز مشرف کے وارث ہیں یا کس کے وارث ہیں کہ انہوں نے یہ مجرمانہ غفلت بڑھتی ہے آج کا یہ دن حکومت کو اگر وہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہے اور زیاء الحق کی بربریت کی مضمت کرتی ہے تو آج کا دن تو بی بی پوری حکومت پاکستان اور تمام صوبائی حکومتوں کو منانا چاہیے تھا جس پر مجھے بڑا دکھ ہے حکومتوں کے اسی کوتائیاں یا عمل سے ان کا تشخص کا اظہار ہوتا ہے میرے بھائیں مظہر عباس نے بجہ طور پر بتایا کتنا زور ہوتا ہے میڈیا کے اوپر میڈیا کے مالکان پر میڈیا پر جتنا جبر ہے بلوچستان کے ناطس ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت تو آج کی یہ تقریب ہے کہ کتنے میڈیا کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں ان کی ان کی عدم موجودگی میرے لیے تکلیف دے ہے دفاع پاکستان کے لیے اصل عوامی سطح پر محفل کا انعقاد آپ نے کرایا ہے یہ ہے دفاع پاکستان کی کوششوں کی مصبت نسا ہم یہاں پر اپنے بلوچ بھائی اور بہنوں کے دکھ و درد میں شریک ہونے کے لیے اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان سے بلوچوں کو علیدہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم بلوچ بھائیوں کے غم و دکھ میں ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اہلیان کراچی ہوں یا اہلیان کوئٹا ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم تمہارے ظلم کے اوپر ہونے والے ظلم پر اس کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ کس کا دفاع منا رہے ہیں ملاحیت کے علم برداروں نے جو جمعہ بزار کراچی کے قائد عاظم کی جیسے بزار پر منعقد کیا ہے جو قائد عاظم جو کہ سیکولارزم کا باری تھا علم بردار تھا جس نے ملاحیت کی مضمت کی تھی کہ پاکستان کو کبھی بھی ہم ٹھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانے دیں گے آج اسی کے مزار کے سامنے یہ دن بھی پاکستان کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر ملاحیت کے علم بردار جو ہیں وہ دفاع پاکستان کی بات کر رہے ہیں دفاع پاکستان کس کے خلاف کیا دفاع پاکستان کا فرض کہ ہماری افواجیں پاکستان کا نہیں ہیں تم کون ہوتی ہے دفاع کرنے والے یا تو کہہ دو یا تو کہہ دو کہ دفاع پاکستان کو دفاع کرنے میں دفاع پاکستان کے علم بردار ہماری افواجیں پاکستان کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو اپنے مقروح چہروں سے کہ اب دفاع پاکستان کا فرائض تم نے اپنا لیے ہیں تم پر لانت ہو اور پاکستان کو سب سے سنگین مسئلہ سب سے بڑا دشمن طالبان ہیں پاکستان کے اندر سے ہمارے خلاف جنگ ہے کیا یہ دفاع پاکستان کے دائی ان کی منظمت کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو میں انہیں مطالبہ کرتا ہوں کر کے بتاؤ تمہیں پاکستان سے محبت ہے یا طالبان سے محبت ہے تمہیں پاکستان سے محبت ہے یا ملہ عمر سے محبت ہے تمہیں پاکستان سے محبت ہے اسامہ سے محبت ہے تمہیں پاکستان سے محبت ہے یا امپورٹیٹ سعودی عرب کی سوچ سے محبت ہے کیا مزاق بنا رکھا ہے پاکستان کا بلوچستان میں کہ پر میں بہن آپ سے دس نکات میں مطالبہ کرتا ہوں حکومتوں سے دیکھیں یہ کوئی شرمناک ترین بات ہے میرے بھائی نے مظہر نے کہا ہاں یہ حقیقت ہے وہاں تیس مارچ اور چودہ اگز کو سوائے شاہد گورنر ہاؤس اور اسیملی کے جھنڈے پاکستان نہیں لہرائے جاتا یہ شرمانک بات ہے یہ کیوں ہوا میرا پہلا مطالبہ ہے حکومت اور افواج پاکستان اور ان کی سیویل اینڈ ملٹری ایجنسیز سے میں دس بستہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کے تحقیقات کریں وہ کیا عوامل ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہاں پاکستان کا جھنڈا لہراتنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں ایک وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر تم بلوچیوں کو کہتے ہو کہ وہ آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو میرے بھائی کیوں کرتے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ میرے وہاں پر اب واج پاکستان کے بارے میں میرے لئے شرم کا مقام ہے میرے پنجاب کے بھائیوں کے بارے میں میرے سندھیوں کے بارے میں لوگوں میں احساس نفرت یا کشیدگی پائی جاتی ہے اس کا معلومات کرو بھائی یہ بتائیے کہ مسنگ پرسن تو ایک حقیقت ہے ناقابل تردید حقیقت ہے وہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کو سرکاری ادارے ایجنسیز خاص طور سے اب واج پاکستان کی ایجنسیز لوگوں کو اس طرح سے اقوا کرتی ہیں اقوا کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں اگر وہ گنے گار ہے تو اس کے خلاف مقدمہ در کیوں نہیں کرتی ہیں اسے عدالت میں نہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے اس کو قتل کرنے کا مقصد تمہارے میں کوئی اختیار نہیں ہے آئین و قانون کے مطابق یا اخلاق کے مطابق یا انسانیت کے مطابق یا شریعہ کے مطابق تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی بچے کو کسی بزرگ کو کسی بہن کے شوہر کو یا کسی میری بہن کے والد کو تم اس طرح سے اقوا کر کے لے جاؤ اور پھر ان کی لاشیں تم وہاں پر روڈوں پر پھینک دو میرے بھائی یہ یہ اس کی کیا وہ جوہات ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب پرویز مشرف کے دور میں یہ لانت شروع ہوئی لوگوں کو اقوا کرنے کی قتل کرنے کی عذیت پہنچا کے ان کو قتل کرنے کی تو اس وقت ہم کہتے تھے یہ جابر ہے یہ ظالم ہے یہ ووجی ہے یہ آمیر ہے آج کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی میرے بلوچ دوستوں کو ہی نہیں بلکہ فرنٹیر میں بھی اور پنڈی میں بھی اور سندھ کے ان کے نیشنلسٹوں کو بھی اقوا کرنے کا عمل ابھی تک کیوں جاری ہے اس کی وجہات بتا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ ہم آپ اس طرح سے من مانی کرتے رہیں دندر آتے پھرتے رہیں لوگوں کا قتل کرتے رہیں عورتوں کو بیوہ کرتے رہیں اور عوام جو ہے خاموش بیٹھے رہیں یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہم بے گناہوں کے اوپر ہم ان کے اوپر ہونے والے ہر ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں گے مجھے تو دکھ یہ ہے کہ وہ روایہ جو کہ پرویز مشرف کے دور میں تھی وہ آج بھی جاری ہیں اور صحیح کہا تھا میرے میرے شائر عوام حبیب جالب نے کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ جلتے ہیں کیا بات ہے بھئی مجھے بتائے میں حکومت سے ایک اور سوال کرتا ہوں یہ بتائے کہ ایجنسیوں کے اوپر کس کا کنٹرول ہے یہ بتائے کہ بلوچستان میں اتنی نفرتیں اتنی کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں کیا یہ ایک افسوسناک عمر نہیں کہ پوری بلوچستان اسیمبلی میں کوئی بھی قائد حضب اختلاف نہیں سب کے سب کیبنٹ کا حصہ ہے یہ ایم پی اے کس مرض کی دواں ہیں جو کہ آج تک بلوچوں پر ہونے والے ظلم و تشدد کے اوپر بلوچستان اسیمبلی نے خود کیوں نہیں سٹن کیا خود کیوں نہیں احتجاج کیا خود کیوں نہیں آواز بلند کی خود کیوں نہیں ان کے زخموں پر نمک مرہم رکھا نہیں کرتے خاموش بیٹھے ہوئے ہم خود گئے تھے دوہزار آٹھ میں ہیومن رائٹ کمیشن کا ایک باپ دوسری دفعہ گیا تھا اس سے پہلے دوہزار پانچ میں بھی گیا تھا دوہزار چھے میں بھی گیا تھا بھئی اس نے بلوچیوں کو دیوار سے لگایا ہے کہ تم پاکستان کو توڑتے کیوں نہیں ہو کیا نہیں کیا اس نے صرف اکبر بکتی کو ہی شہید نہیں کیا تھا بے شمار بلوچ نوجوانوں کو قتل کیا ہے یعنی کہ ڈیرہ بکتی میں کیا وہ فوجی آپریشن نہیں تھا پرویز مشرف نے نام لے کر کہا تھا اکبر بکتی تجھے پتا نہیں کہ تیرے اوپر میں کیا وار کروں گا تجھے پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ کر کے دکھایا اسے انہیں پر نہیں خیربخش مری کو اسی زمانے میں ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے نا سائن اختر مہنگل کو ایک جھوٹے مقدمے میں اس کے کارکنوں کے ساتھ کراچی شہر میں گرفتار کر کے ایک حب سے بھیجا میں اور آئیسولیشن میں رکھا اور ٹیررسٹ کوڈ میں پیش کیا اور جنگلے میں بٹھاتے تھے اتا اللہ مہنگل کے بیٹے کو کیا ظلم نہیں کیا آپ پھر آج تک موجودہ حکمران میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو کہ اصل مسائل کا جو میرے بھائی بلہجی صاحب نے کہا ان کے اصل مسائل پر تو بات کرو حکومت سے ہم مطالبہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پر یا تو یہ بتا دے کہ ایجنسیز ان کے قبضے میں نہیں ہیں بلوچستان کی حکومت پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ کہ حکومت اتنیہ تو تسلیم کرے کہ وہ ان کے تابع نہیں ہیں اور واقعی میں there is a state within state جو کہ یوسف رضا گلانی نے کہا تھا تو پھر تمہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر تم تمہارے تابع انتظامیت تمہارے حکم کی تابع نہیں نہیں تو اگر تم یہ سمجھتے نہیں ہو تو پھر تم ذمہ دار ہو ان تمام بلوچوں کے ان تمام سندھی نیشنلسٹوں کے ان تمام میرے فرنٹیر کے معصوم عوام کے جن کی کے کیڈنیپنگ روز آج بھی ہو رہی ہے بلکہ ابھی اس مہینہ جنوری میں بارہ بارہ لاشیں جنوری میں مہینہ نیشنلسٹوں کے مہینہ 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 کے میڈیا میں میں آپ کو ان کے نام دوں گا میرے پاس تمام لکھے ہوئے ہیں تو یہ یہ گمنام شہدہ کیوں ان کو بنایا جا رہا ہے ان کے بھی قتل کی تحقیقات ہو ان کے بھی میرا مطالبہ حکومت سے آپ کو ذرہ برابر بھی اگر لگاؤ ہے بلوچستان سے لیکن مجھے دیانت داری سے بول رہا ہوں مجھے شدید بلکہ یقین کی حد تک ہے کہ شاید ایک بین و لقوامی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امریکہ کے کہنے پر بلوچستان میں دانستہ لوگوں کو پاکستان توڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے آپ یہ ظلم کریں گے تو کوئی نہیں توڑے گا میرے بھائی آندر نہیں آ رہے میں جب بلوچستان گیا تھا تو انہوں نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا متاثرین نے ہم پھر ان کے گھروں پر گئے ہم نے کہا آپ ناراض ہیں نہیں آپ بھی تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں میں ان کا بھائی ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کو روز گالی دے دیتے ہیں اور ہم خود ان کے ماتوب ہیں آپ کیوں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہنا نہیں 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 آپ لوگ کیا کریں گے ریپورٹ بنا دیں گے ریپورٹ بنانے کے بعد کیا بنے گا مارا یہ بات صحیح تھی ہم نے ریپورٹ بنائی ہم ان سے ملے لیکن کیا حکومت کی صحت کے اوپر ذرہ برابر اثر ہوا کیا ان کے کان پہ جون رہیں گی نہیں جب ان کے کان یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں بلوچستان میں کیا ہورا غلط ہے لاعلمی کوئی ڈیفینس نہیں ہے یہ تو بلکہ قانون کے مطابق بھی ہے کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں اس سے حکومت بری طرح سے باخبر ہے یہ شمسی بیس کس کو کس نے دیا کیوں دیا یو اے ای ہمارا مائی باپ لگتا ہے جس کو تم نے شمسی بیس دیا شمسی بیس کو تم نے امریکہ کے ہاتھوں دے دیا دیکھیں یہ جان بوچ کے نہیں کیا جا رہا یہ ہزاروں ایکڑ زمین پتر اور دبائی کے شیخوں نے بلوچستان کے وسیع طویل علاقوں پر قبضہ خرید کر کیا ہوا ہے حکومت کے ایمہ پر کیوں کیا گیا ہے میرے یہ سوال ہے بی بی یہ غیر ملکیوں کو بلوچستان کی زمینیں کیوں الورٹ کی جا رہی ہیں وہاں پر ائر بیس کیوں منائے گئے ہیں وہاں پر یہ بھی سوال ہے ائر سٹریپ کیوں اتنی بنائی گئی ہیں یہ کس کے مفواد میں ہیں وہاں تو ہندوستان نہیں ہے یہ کس کے لئے آپ یہ اٹیک کی فیسلیٹی کر رہے ہیں کیا یہ فیسلیٹی آپ نے ایران پر حملہ کرنے کیے کی ہے تو ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے یہ ملک شقداری ہوگی کہ اگر پاکستان کی سرزمین کو ایران پر حملہ کرنے کیلئے استعمال کیے جائے اور مجھے یہی ہے میرا الزام ہے حکومت پاکستان پر اور امریکہ پر کہ بلوچستان کی اوپر جس طریقے سے واشنگٹن میں تم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے پہلے میں تمہیں یاد دلا دوں بھائی امریکہ کے اگر وہ شامل نہیں ہے تو ان کا فرض ہے کہ بلوچستان کے عوام پر ہونے والے ظلم تشدد کو فوری طور پر بند کریں اور ان کے اوپر یہ نامسن پرسن کا ہی سوال نہیں ہے آئی ڈی پی کا بھی سوال ہے انٹرنلی ڈسپلیس پرسن کا بہت بڑا سوال ہے بی بی یہ میرا مطالبہ ہے جو اپنے ریزولیشن میں ہونا چاہیے کہ دو ہزار چار دو ہزار پانچ سے بلوچستان سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے جب سوال سے نقل مکانی ہوئی تھی تو آپ نے فوری طور پر ان کی بحالی کے لئے کیا تھا آج تک بلوچیوں کو ریہیبلیٹیٹ ان کے گاؤں میں کیوں نہیں کیا جارا ان کے ڈسٹرک سے ان کے مکانوں سے ان کے گاؤں سے ان کو بے دخل کرنے پر کس نے پاپس ان کو اپنے گھروں میں رہنے کا حق کیوں نہیں دیا جارا یہ جالب کے اس شیر پر میں ختم کرتا ہوں محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو تمہیں گماں کے منزل مل رہی ہے مجھے یقین کہ رستہ کھو چکے ہو خدا کے دار کہنے کے بجائے یہ اسباب معلوم کرو کہ وہ کیا وامل ہیں کہ وہ علیہدی کا یا آزادی کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں میرے بھائی بہار بیٹے ہوئے بلوچی وہ اندر آنے کو بھی تیار نہیں ہے مجھے ان سے گلا نہیں ہے مجھے اپنا آپ پر دکھ ہے کہ ہم نے اتنے بڑی خلیج پیدا کر دی ہے ادم اعتماد کی یہ فضا ہے کہ ہم ان کے اندرد ہونے کے باوجود وہ کسی پر یقین کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ہماری اس میفل میں آپ کی آواز چند ایک اخباروں تک محدود رہے گی لیکن کیا حکومت جاگے گی کیا بلوچوں کے اصل تکالیف مسائل اور گریوینسز کا مداوہ ہوگا مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر شخص نے پتھر اٹھا رکھا ہے اور یہ بلوچستان کو بین الاقوامی منصوبہ ہے علیدہ کرنے کا اس میں ہمارے حکمران اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ شامل ہے اور یہ میں باباں دوحل کہتا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی اگر میرا اسٹیبلشمنٹ اور میری حکومت مجھے غلط ثابت کر دے کہ اقبال حیدر تم بکواس کرتے ہو در حقیقت ہم بلوچیوں کو اپنے گلے سے لگائیں گے ان کے دکھوں کا مدابت کریں گے بہت بہت شکریہ